آج جمعے کی نماز کے بعد بھارہ سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر ویرود پردرشن ہوئے ہیں اسرائیل کے پکش میں نہیں پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو پکش میں نہیں اسرائیل کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں اور ان ویرود پردرشنوں میں فلسطین کے ساتھ حماس کے آتنکوادیوں کا بھی سمرتھن کیا گیا ہے اور اسی کو ہم گیس لائٹنگ کہتے ہیں اس یدھ کی شروعات حماس نے کی تھی اور حماس نے اسرائیل کے سیکڑوں لوگوں کو بیرہمی سے ماں ڈالا تھا آپ کو یاد ہوگا کتنی مہلاؤں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر تن سے جدا کر دیئے تھے مہلاؤں کے بلاتکار کیے گئے لیکن آج دنیا میں اسرائیل کا ہی ویرود ہو رہا ہے اور اسرائیل کو ہی جڑ سے مٹانے کے نارے الگ الگ دیشوں میں لگائی جا رہے ہیں آج دنیا کے کروڑوں مسلمان جمعے کی نماز کے بعد اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر ایک جھٹ ہوئے اور فرانس میں ان ویرود پردرشنوں کی وجہ سے دنگیں بھی بھڑک گئے جس میں آروپ ہے کہ کچھ کٹرپنتیوں نے ایک ٹیچر کی اس لیے ہتیا کر دی کیونکہ یہ ٹیچر اسرائیل کا سمرتھن کر رہا تھا یعنی فرانس میں ایک ٹیچر نے اسرائیل کا سمرتھن کیا تو اس کی ہتیا ہو گئی اور پھر وہاں کیسا ویرود پردرشن ہوا ہے اسرائیل کے خلاف یہ دیکھیں آپ یہ تو فرانس کو آپ نے دیکھا فرانس ایک لوگ تانترک دیش ہے فرانس ایک دھرم نرپکش دیش ہے اور وہاں پر بھی آپ سوچئے سڑکوں پر اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اتر آئے کس لیے اسرائیل کا سمرتھن کرنے کے لیے نہیں اسرائیل کا ویرود کرنے کے لیے اب دیکھئے عراق کی راجدھانی بغداد میں بھی آج پچاس ہزار سے زیادہ لوگ جمعہ کی نماز کے بعد سڑکوں پر اکھٹا ہو گئے اور ان لوگوں نے اسرائیل کا راشتیہ دھوج جلا کر فلسطین کے مسلمانوں کا پورا سمرتھن کیا اب دیکھئے جارڈن میں بھی آج فلسطین کے سمرتھن میں ایک ریلی نکالے گئی اور اسرائیل کے خلاف جہاد کے نارے لگائے گئے اور ایک سمیں تو ایسا آیا جب یہ لوگ بے کابو ہو گئے تھے دیکھئے اب آپ کو ہم پاکستان کی تصویریں دکھاتے ہیں پاکستان کے کراچی شہر کی یہ تصویریں دیکھئے جہاں آج جیش محمد کے آتنکوادیوں نے ہماس کے آتنکوادیوں کے سمرتھن میں ایک جلوس نکالا اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف اب سارے آتنکوادی بھی کیسے ایک جٹ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ امریکہ بانگلہ دیش شریلنکہ اور جاپان میں بھی آج بڑی سنکھا میں مسلمان سڑکوں پر اترے اور سعودی عرب کے مکہ میں بھی فلسطین کے سمرتھن میں آج دعا پڑھی گئی تو آپ نے اگر یہ سوچا ہو کہ اسرائیل پر حملہ ہوا ہے ہماس کے آتنکوادی اسرائیل میں گھس گئے انہوں نے اسرائیل کے ناغریکوں کی ہتیا کی نرمم ہتیا کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے سرطن سے جدہ کر دیئے محلاؤں کی ہتیاں کی جو گروتی محلائیں تھیں ان کے ساتھ اتیاچار کیا اور اب پوری دنیا کا سمرتھن اور سہانو بوتی اسرائیل کے ساتھ ہو جائے گا تو آپ بلکل غلط تھے ایسا کچھ نہیں ہوا باقی دیش تو چھوڑ دیجئے ہمارے اپنے ہی دیش بھارت میں بھی کئی شہروں میں آج فلسطین زنداباد کے نارے لگے اور ہمارے ہی دیش کے بہت سارے ستھان آج فلسطین زنداباد کے ناروں سے گونج رہے تھے کیا یہ لخنو کی تصویریں دیکھ لیجئے اتر پردیش کے بارہ بنکی میں اور ممبئی میں بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا پڑھی گئی شکروار کے نماز کے دوران اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے بڑھگام میں اسریل کے خلاف ایک پیدل مارچ نکالا گیا یہ بڑھگام ہے ہمارے ہی دیش میں جمہو کشمیر میں یہ اسریل کے خلاف پردرشن ہو رہا ہے اسریل کے جیروسلم میں بھی آج کافی تناؤ پون حالات رہے دن بھر اسریل کی سرکار نے جب اسریل کے علاقصہ مسجد میں لوگوں کو نماز کرنے کی اجازت نہیں دی تو وہاں لوگوں نے سڑکوں پر ہی نماز پڑھ کر فلسطین کے مسلمانوں کا سمرتن کیا اور اس کی وجہ سے وہاں کافی تناؤ بنا رہا میرے سہیوگی آشوتوش مشرا نے جیروسلم سے ٹھیک اسی جگہ سے آپ کے لیے ایک ریپورٹ بھیجی ہے آپ بھی دیکھیں میں بھی آل اکسہ موسک کے ٹھیک پرمک دوار پر ہوں اور یہاں بہت سارے لوگوں کو جو امت سے جوان ہوں نے نہیں جانے دیا گیا ہے دراصل انٹیلیجنس کو یہ انلازہ تھا کہ یہاں پردرشن ہو سکتا ہے جس کے بعد اب یہاں پر جزرائے اس کے خلاف نارے بازی ہو رہی ہے یہ مہلائیں نارے بازی کر رہی ہیں بروت کر رہے ہیں صرف بیمار لوگوں کو گدرگوں کو اور مہلائوں کو اندر جانے دیا جا رہا ہے اور یہ شکروعہ کوئی چیتاونی تھی کی ہنگامہ ہو سکتا پردرشن ہو سکتا ہے جو کی آکرامک ہوگا اور اسی لیے اسرائیل کی جو سینہ ہے جو پولیس مکیلے مشکلے پڑ گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دھککہ مکی کے ستھیتی ہو گئی ہے اور ایک بڑا دن تار شکروعہ بہت بڑے چنواتی تھی اور یہاں پر تمام سارے لوگ ناراض ہو کر کے نکل رہے ہیں یہ ستھیتی جو ہے یہیشلیم کی ہے راج دھانی کی ہے یہاں دونوں ہی دھرموں کے جو لوگ ہیں بڑی چنکہ میں رہے ہیں they all look at them and they are all civilians all people suffering they have done nothing you know what it's people looking at it we are as palestinians we have a big heart and we look at it as as children as women as as all people all 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 these you know so this is the situation and we all hope for peace the situation is very difficult i came here with my children they couldn't come here to pray in alaksa because it's forbidden for the the young to to pray so i with my daughter we get in it's every twenty meters you have israeli soldiers stop you and ask you where are you from you don't have permission to pray here تو یہی امید کی ہوگی کہ پوری دنیا انہیں سمرتن دے گی جو اسرائیل ایک وکٹم تھا آج اسی اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ورود پردرشن کر رہے ہیں چاہے دیش کوئی بھی ہو ہمارے اپنے دیش میں بھی اور فلسطین کا کروڑوں مسلمانوں نے سمرتن کیا ہے دیکھیں فلسطین کا سمرتن کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے فلسطین ایک الگ دیش بننا چاہیے یہ تو یونائٹڈ نیشنز بھی کہہ چکا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں ایک الگ پورا علاقہ ملنا چاہیے یہ سب مانتے ہیں لیکن آج کے حالات میں فلسطین کے سمرتن کو اور ہماس کے سمرتن کو ایک کر دیا گیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماس فلسطین نہیں ہے فلسطین الگ ہے اور ہماس الگ ہے کیونکہ ہماس ایک آتنکوادی سنگشن ہے اور ایک فلسطین جیسا جو دیش ہے پلسطین جیسے ہم کہتے ہیں اگر اسے ایک لیجٹیمیٹ سٹیٹ ماننا ہے جسے پوری دنیا ماننے تا دیتی ہے تو پھر اس کا کوئی بھی رشتہ کسی آتنکوادی سنگشن سے ہو نہیں سکتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جیسا دیش جو ہے وہ یہ بھی کہے کہ پوری دنیا انہیں ماننے تا دے اور ساتھ ہی وہ لشکرِ طویبہ اور جیشِ محمد کو تو آپچارک روپ سے اپنا سنگھن بنا لے ایسا تو ہو نہیں سکتا لیکن آج ایسا ہی ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ کنفیوزن ہو گیا ہے کہ ہماس اور فلسطین ایک ہیں اور آج ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں یہ ایک نہیں ہے ہماس صرف ایک آتنکوادی سنگھن ہے اس کے لوگ انہیں کچھ نہیں چاہیے وہ صرف آتنکواد پھیلانا چاہتے ہیں اور ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس یدھ کی جڑ میں دھرم ہے اور یہ ایک دھرم یدھ ہے پہلے دن سے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سمیں اسرائیل میں یہ کسی زمین کے ٹکڑے کو لے کر یدھ نہیں ہے یہ پیسے کو لے کر یدھ نہیں ہے یہ ایک دھرم یدھ ہے اور دھرم یدھ جب ہوتا ہے تو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں اور اس دھرم یدھ میں زیادہ تر لوگ گیس لائٹنگ کی دھند میں فسے ہوئے ہیں آج ایک بہت انٹرسٹنگ بہت دلچسپ کونسپٹ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور اسے کہتے ہیں گیس لائٹنگ اور ہماس کے آتنکواد کو نیتک روپ سے آج لوگ اس گیس لائٹنگ میں فس کر ہی صحیح مان رہے ہیں تو آج جو بڑا سوال ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں وہ یہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج چین کی رازانی بیجنگ میں بھی ایک وقتی نے اسرائیل کے دوتاواس میں کام کرنے والے ایک سٹافر پر چاکو سے حملہ کیا جس میں وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گیا یعنی اب دنیا بھر میں اسرائیل کے دوتاواس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں آپ دیکھئے تو اب آپ دیکھئے کتنی بچترستی ہے اسرائیل پہ ہی حملہ ہوتا ہے اسرائیل کے ہی عام لوگ مارے جاتے ہیں اور اب جو لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی جان خطرے میں آگئی ہے جو لوگ اسرائیل سے جڑے ہوئے ہیں ان کی جان خطرے میں آگئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دو دن پہلے بھارت کے اپنے ودیش منتری ایس جیشنکر کی سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے اب انہیں زیڈ شرینی کی سرکشہ دی گئی ہے آج جب دنیا کے تمام لوگوں کو ایک جو ٹھوکر حماس کے حملوں کی نندہ کرنی چاہیے تھی تب دنیا کے کروڑوں لوگ اسرائیل سے نفرت کر رہے ہیں جبکہ اسرائیل اپنے کئی ناغریکوں کی جان گوانے کے بعد بھی گازہ پٹی کے عام ناغریکوں کی چنتہ بھی بھی کر رہا ہے اور آتنک وادی اور سینہ میں کیا فرق ہوتا ہے ایک طرف جب آتنک وادیوں کی سینہ ہوتی ہے اور ایک طرف کسی دیش کی سینہ ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے بتاتے ہیں اسرائیل کی سینہ نے اتری گازہ کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کا سمیں دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل اتری گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر بڑی کاروائی کرنے والا ہے اس لیے وہاں جو عام لوگ ابھی بھی رہ رہے ہیں انہیں اس شیطر کو چھوڑ کر گازہ پٹی کے دکشن علاقوں میں تورنت چلے جانا چاہیے یہ وارننگ چیتاونی دی گئی ہے کیونکہ اس کے بعد جو لوگ وہاں پر رکیں گے وہ اپنی موت کے لیے خود ذمہ دار ہوں گے دلی میں ہوئے جی ٹوئنٹی پارلیمنٹری سپیکر سمٹ میں پردھان منٹری نریندر مودی نے بھی یہی کہا ہے کہ آتنکواد کی پریبھاشا پر دنیا میں عام سہمتی نہیں بن پانا سب سے دکھت بات ہے اور اسی لیے بڑی بات آج یہ ہوتی ہے کہ کسی دیش کے لیے وہ آتنکوادی ہے اور کسی دیش کے لیے سوطنترتہ سینہ نی اور آج بھی پوری دنیا آتنکواد کو لے کر کسی ایک پریبھاشا پر راضی نہیں ہو پائی ہے